اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو کے طرف پڑھنے سے پہلے ہماری ایک چوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو آج جو رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے اندلیب تو اندلیب جو ہیں ہماری بہن ان کی عمر جو ہے وہ ہے 36 برس 36 ایرز اور یہ ایک اطلاق یافتہ خاتون ہے تو اندلیب جو ہیں ان کی طلاق ہو چکی ہے ان اطلاق کو تقیبا چار سال ہو گئے ہیں یعنی کہ جب یہ بتیس سال کی تھی تب ان کی طلاق ہوئی تھی چار سال ہو گئے ان کی طلاق کو اس وقت یہ 36 سال ان کی عمر ہے ابھی ینگ ہیں خوبصورت ہیں پڑی لکھی ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ ایفہ ہے خوبصورت ہیں اچھے خاندان سے ہیں تو ان کی جو طلاق ہے وہ میں آپ کو جو ہے اچھی طرح جو ہے کلیے بتا دوں کہ ان کی طلاق جو ہے اس لیے ہوئی تھی کیوں کہ ان کے بچے نہیں ہوئے یہ بانج ہیں اس وجہ سے ان کے جو ہے پہلے شہر نے ان کو چھوڑ دیا ان کو طلاق دے دی اور خود دوسری شادی کر لی تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر پچاس سال تک ہو اور وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہوں اس کے علاوہ جو ہے مسلمان ہو لڑکا فرقہ سنی ہو ذات برادری کوئی بھی ہو پاکستان کی کسی بھی شہر میں رہتا ہو وہ ان سے جو ہے شادی کے بارے میں جو ہے بات کرنے کے لیے ان سے کنٹریکٹ کر سکتا ہے یا شادی جو ہے ان سے کرنا چاہتا ہو تو ان سے جو ہے رابطہ وہ کر سکتا ہے تو یہ اندلیب جو ہے اس وقت یہ بہاولپور سٹی جو کہ صوبہ پنجاب کا شہر ہے بہاولپور وہاں پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بات اچھی طرح غور سے سن لیں کہ ان کی پچھلے شہر نے ان کو طلاقی سے وجہ سے دی تھی کیونکہ یہ بانج ہے تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے بات کرنا رابطہ کرنا وہ برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اور ان فیملی سے ان لوگوں سے ہم آپ کو ملوا دیں گے اگر یہ آپ کے نصیب میں ہوا تو رشتہ آپ کے لئے ضرور خوشیاں لے کر آئے گا اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں شکریہ